نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کے کہتا ہے میں حاضر قدمت ہے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہر ایک انسان سے منسلک ہے کیونکہ جادات جس طرح بنیادی ضرورت ہے اسی طرح ہی جادات جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں جی ناظرین آج ہم بات کریں گے جادات کی تقسیم پر کیونکہ جس طرح دور حاضر میں انسان کو بہت سارے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے تو جادات بھی زندگی کا بنیادی حصہ ہے اور جب جادات انسان اون کرتا ہے تو اس کو بہت سارے اس سے ریلیٹڈ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے کہ اس میں اگر کوئی مسئلہ آ جادات کے اندر یا آپ کو تقسیم کرنی ہے یا حصہ باڑنا ہے تو کون سے قوانین لاغو ہوتے ہیں اور اگر آپ ان قوانین کا سہارا لے کر اگر جادات کمی حصہ نہیں مل رہا یا کوئی بھی اور وجہ ہے تو جادات کو کس طرح منٹین کیا جا سکتا ہے تو آج اس بہت ہی محسر اور مفید ٹاپک پر بات کرنے کے لئے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے کاشف لیکس زندر صاحب آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی کاشف صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے ہمیں خوش رامدید کہتے ہیں جی میڈم بہت شکریہ آپ کے تفسد سے خاص کر نیشنل ٹی وی کہ آپ بہت شکریہ گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام پر ونس اگین پھر مجھے مدعو کیا تاکہ میں آپ کے ناظرین کو کوئی قانونی معلومت فرام کر سکوں آج جی کاشف صاحب جس طرح ہم نے انٹرو میں بات کی جائدات سے ریلیٹڈ تو ہم آپ سے جائدات کی تقسیم کے بارے میں جانا چاہیں گے کہ اس سے ریلیٹڈ کون سا قانون پاکستان میں رائی جائے جائدات آپ کو پتا ہے بہت سارے مسائل کا ممبہ ہے جہاں سے جائدات کے فوائد ہیں جائدات سے ہماری زندگی کا ایک مہا لازم ملزوم حصہ ہے تو جائدات کے اپنے ہی مسائل بھی ہیں جیسے ہی کسی وارس کی یا کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد جائدات کی تقسیم کا معاملہ سامنے آتا ہے تو جائدات کے لیے سب سے پہلے تقسیم کا جو قانون چل رہا تھا وہ پارٹیشن ایکٹ تھا آرہ سو ترانوے جو کہ بعد ازاں دوہزار بارہ میں ستائیس دسمبر دوہزار بارہ میں ایک لیجسلیشن ہوئی پنجاب لیول پہ اور اس کے بعد پانچ جنوری دوہزار تیرہ کو وہ لیجسلیشن جو ہے وہ پروو ہونے کے بعد انپلیمنٹ ہو گئی اور ایک نیا قانون سامنے آیا پنجاب پارٹیشن ایکٹ آف ایمیویل پراپرٹی ایکٹ دوہزار بارہ اب جو تقسیم جائدات کا کوئی تنازہ موجود ہے اس تنازہ کو حل کرنے کے لیے اس قانون کا سہارہ لیا جاتا ہے اس قانون کے تحت وہ مسئلہ حل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا جائدات کی تقسیم میں اگر کوئی فریق یا حصہ دار رہ گیا ہو تو وہ کیسے پارٹی بن سکتا ہے جائدات کی تقسیم کے متعلق سب سے پہلے یہ ہے کہ سوٹ فورٹ پارٹیشن کا دعویٰ دائر کرنے کا پروسیجر موجود ہے وہ اس قانون کے تحت ہم اس کا ایک سوٹ فائل کریں گے اور اس سوٹ فائل کرنے کے بعد اس میں تمام جائدات کے جو ایمپورٹنٹ جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں کونسی جائدات کا حق پر موجود ہے وہ ہم دائر کریں گے اور اگر کوئی وارث جو ہے وہ بیچ میں جائدات کے اس دعوے کے اندر پارٹی بننے سے رہ گیا ہے تو وہ پارٹی بن سکتا ہے بعد ازامی وہ اس طریقے سے کہ آپ اس کے اندر ایمینڈمنٹ فائل کر سکتے ہیں وان ٹن کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں بعد ازامی ایمینڈمنٹ کے ذریعے ہم اس میں اس پارٹی کو انکلوڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی جائدات بیچ میں انکلوڈ ہونے سے رہ گئی ہے تو اس جائدات کا بھی ہم ایمینڈمنٹ کے ذریعے ہم اپلیکیشن فائل کر کے عدالت کے اندر جو متعلقہ عدالت ہے جہاں پہ دعویٰ فائل کیا ہے تو وہاں پہ ہم اس کے اندر بقاعدہ درخواست دے کر اس جائدات کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں جیسے جس طرح براست کے اندر مختلف علاقوں کی جائدات شامل ہوتی ہے اور وہ اگر کوئی جائدات مس ہونے سے رہ گئی ہے جیسے کئی دفعہ وارثان کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ جائدات کہاں پہ موجود ہے اور وہ مسٹیکن لیک ہونا کوئی جائدات مس کر جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر اس کو انکلوڈ کی جائداتا ہے مرمہ دعویٰ یا ترمیم کے تھروں اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شرارتن بھی جان بوجھ کر بھی کسی پارٹی کو پارٹی نہیں بناتا بج میں جو کہ کوشیرر ہے اور وہ جان بوجھ کے اس بات کو کنسیل کرتا ہے پہلی بات آج کل کنسیل نہیں ہوتا کیونکہ ناظرہ کا فرس ہی موجود ہے اس میں تو وہاں وارثان جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اس کے سال لگانا پڑتا ہے تو اس میں سا پتہ لگ جاتا ہے کونکونسی وارثان موجود ہیں لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے وہ رہ جائے تو وہ بڑے آسانی کے ساتھ وہ پارٹی بن سکتا ہے درخواست دے کر اور اگر وہ کوئی ڈگری بھی ایسی اس کی عدم موجودگی میں دائر ہو جائے تو اس کو سیٹسائٹ کرا کر اس میں اس کو بقاعدہ پارٹی بن کر دوبارہ اپنا حصہ حاصل کر سکتا ہے جی غشیر صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ کیا جائداد کے ساتھ یعنی تقسیم کے دوران کیا پراپٹی سے ریلیٹڈ کوئی بینیفٹ ہو جیسے کہ کوئی آمدن ہو یا کوئی قرائے آتا ہو یا کوئی اور اس طرح کی اس سے منسلے کا کوئی فائدہ ہو تو اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ گار ہے اسی قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر جسی جس کو کہتے ہیں ہم انگریزی منس پرافٹ جو ہے وہ بھی ہم ساتھ پارٹیشن کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں جیسے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وارث نے اگر ایک گھر کے اندر آٹھ دس وارثان ہیں اور وہ مختلف پورشن کے قابض ہیں اور وہ کوئی اپنا پورشن جو ہے وہ قرائے پہ دے کے چلا گیا ہے یا رہن پہ دے کے چلا گیا ہے اور وہ پرافٹ اس کا آ رہا ہے کوئی یا کوئی باہر دکانے ہیں وہ دکانے جی ہیں وہ قرائے کے اوپر ہیں اور اس کا پرافٹ ایک فیملی کا میمبر لے رہا ہے تو وہ سارے کا سارا ذکر بیچ میں پرافٹ تقسیم کے اندر بقاعدہ منس پرافٹ کا دعویٰ اسی کے اندر دائر کیا جاتا ہے تاکہ اسی کے اندر دیکھا جائے اس پرافٹ کی کو بقاعدہ یا اس قرائے کو یا اس آمدن کو بقاعدہ بیچ میں انکلوڈ کیا جائے اور اس میں تمام وارثان اس کے حصہ دار ہوتے ہیں اور وہ اس دعویٰ کا حصہ بن جاتے ہیں اس لیے ہم فائل اس کے ساتھ بقاعدہ کرتے ہیں تو وہ دعویٰ کے اندر اس قانون کے تحت ہی ہم دعویٰ فائل کر سکتے ہیں اور اسی کے تحت ہم اس کا بقاعدہ پرافٹ بھی کلیم کر سکتے ہیں اور کوٹ جو ہے بقاعدہ سٹارٹ میں بقاعدہ ڈیکلیئر کی جاتا ہے پہلے کتنے کتنے پورشن کی حد تک کون سا کو شخص وارث موجود ہے اس کے وارث مقرر ہونے کے بعد یا ڈیکلیئر ہونے کے بعد کہ کتنے پورشن کے ہیں تو کوٹ جو ہے پلمنری ڈگریز کر دیتی ہے اور اس پلمنری ڈگریز کے اندر یہ بھی ایس ایس کر لیتی ہے کہ پرافٹ جو ہے وہ کتنا ہے کتنی آمدن آتی ہے اس کے بقاعدہ ثبوت اور بقاعدہ گواہان اور اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق پھر کوٹ جو ہے ایشو فریم کر کے اور بقاعدہ اس کی ڈگری کر دیتی ہے جس کو پلمنری ڈگریز سٹارٹ میں کرتی ہے کہ یہ انیشلی میں نے یہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ یہ پلمنری ڈگری ایشو کرتی ہے انچہ مجھے بتائے گا کہ مسیحی قانون کے مطابق جائدہ کی تقسیم وہ کیسے ہوتی ہے مسیحی قانون جو ہے وہ آپ کو جیسے علم ہے کہ سکسیشن ایکٹ انیس سو پچیس کے تحت وہ گورن ہوتا ہے اور اس کے تحت بلکل بقاعدہ تمام وارثان جو ہے لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ برابر کے حصے دار ہیں پراپٹی کے اندر سکشن تھرٹی سکس ہے تھرٹی فائیو ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے اس میں رولز دیئے میں ہیں بقاعدہ سکسیم ایکٹ کے تحت لیکن ساتھ ساتھ آج کل ایک اور قانون واضح کیا گیا ہے پنجاب لیٹر آف ایڈمیسٹریشن سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹس جو ہے اس کے تحت نادرہ بھی ڈیکلیر کر دیتا ہے کہ وہ وارثان کون کون سے ہیں وہاں پہ موبل اور ریموبل پراپٹی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دی جاتا ہے جس کے بعد اگر کوئی جائداد ناقابل تقسیم ہے تو وہ ناقابل تقسیم وہ صرف ڈیکلیر کرتی ہے اس وقت حد تک کہ یہ یہ شخص وارثان ہے ایس پر ریکارڈ اور ان کے لئے وارثان کوئی اور نہیں ہے وہ لیٹر آف ایڈمیسٹریشن کی یا سکسیشن سرٹیفکیٹ کی کاپی لے کر تقسیم کا دعویٰ اسی قانون کے تحت فائل کر دی جاتا ہے اور اس کے بعد ازاں کوٹ وہاں پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ اشکاس جو ہے وہ کتنے کتنے پورشن کی حد تک اس کے وارث ہیں تو اسی سیملر سچویشن یہی ہے کہ وہاں پہ بھی یہ جو کرسیشن قانون کے مطابق مسیحی شخص جو ہے بہت پاگیا اور اس کے وارثان جو ہیں وہ جاہدہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ایس پر سیسیشن ایکٹی اور ڈیکلیریشن کے تحت ہی وہ اپنے مسیحی قانون کے مطابق یا مسیحی تقسیم کے مطابق اس کو ڈیکلیر کروائیں گے اور اس کے بعد ازاں اسی قانون کے تحت سوٹ فور پارٹیشن فائل کر دیں گے اچھا اگر کوئی حصے دار اس تقسیم شدہ پراپٹی کے اندر اس کا قبضہ نہ ہو تو اس صورت میں کیا وہ قبضہ لے سکتا ہے یا کیا کر سکتا ہے اس کو پھر بھی حصہ ملے گا یہ بالکل بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر اس کے بعد قبضہ نہیں بھی موجود ہے تب بھی وہ دعویٰ تقسیم دخلیابی کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور اس کے تحت وہ حصے دار ہے اپنی قانون یا مسیحی قانون کے مطابق جتنا بھی اس کو قانون نے حصہ دیا ہے برابر کا قانون ہے برابر کا حصہ ہے وہ برابر کا حصہ لے سکتا ہے کوٹ کے تھوہ تقسیم کروا سکتا ہے اس کے اندر جب کال کو پلیمنی ڈگری ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کوٹ اس کا پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے کہ کیسے اب اس ڈگری کے پر ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر لوکل کمیشن پوائنٹ کی جاتا ہے لوکل کمیشن جا کے وہاں پر وضع کرتا ہے کہ پرپٹی کیا قابل تقسیم ہے اگر قابل تقسیم ہے تو وہ اس کے احساب سے تقسیم کرتی ہے وہاں پر پرائیوٹ سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے وہاں پر کوٹ آکشنز بھی ہو جاتی ہے اگر پرائیوٹ سیٹلمنٹ میں اگر ہم آپس میں وارثان یہ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ فرس پورشن میں نہیں لینا ہے سیکنڈ پورشن دوسرے نہیں لینا ہے تو وہ پرائیوٹ سیٹلمنٹ کا ایک ایگریمنٹ وہاں پر فائل کر دیتے ہیں تو اس کے مطابق وہ فائنل ڈگری ایسیس ہو جاتی ہے لیکن اگر ان کیس نقابل تقسیم کی رپورٹ آ جاتی ہے تو نقابل تقسیم کی رپورٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص وہاں پہ مجود بھی ہو اور وہ قبضے میں بیٹھا ہو وہاں پہ وہ شخص قبضے میں نہیں بھی ہے تب بھی وہ نقابل تقسیم پروپرٹی ہے اس میں وہ برابر کا حصہ دار ہوگا اور آکشنر اس کی لوکل کمیشن اس کی رپورٹ دے گا اس رپورٹ دینے کے بعد وہ کوٹ ڈسائیڈ کرے گی کہ کیونکہ پروپرٹی نقابل تقسیم ہے تو پھر ساتھ وہ آکشنر کو یہ حکم کرے گا کہ جائدات کی مارکٹ ویلیو وہاں پہ داخل کی جائے اور اس مارکٹ ویلیو کے تحت پھر اس کے بقاعدہ آکشن کا آرڈر ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کا منس پروفٹ اور تمام چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں اور وہ تمام لوگ حصہ دار ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ پروپٹی فروخت ہوتی ہے تو آلٹی میٹلی بینک میں پیسے ہیں اور وہ بینک کے پیسے جمع ہونے کے بعد وہ اپنے حصے کی حد تک رقم بصول کر لیت دیکھ آشب صاحب جیسے ہم نے ابھی اپتدائی ڈگری کی بات کی تھی آپ نے کہ اپتدائی ڈگری ہونے کے بعد اور مزید کون کون سے مراحل جو ہے وہ کوٹ اڈاپٹ کرتی ہے ایک جائدات کی تقسیم کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جائدات کی جو بتائی ڈگری کے اندر کوٹ یہ ڈیکلیئر کر دیتی ہے کہ وارثان کا کتنا کتنا حصہ موجود ہے اور وہ کتنے حصے کے وارث ہیں تو اس کے بعد اس نے جائدات کی امپلمیٹیشن عدالت نے کروانی ہے اس عدالت میں امپلمیٹیشن کے لیے سب سے پہلے عدالت کے پاس طریقہ کار ہے کہ وہ لوکل کمیشن پوائنٹ کرتا ہے لوکل کمیشن پوائنٹ کرنے کے بعد وہ عدالت اس لوکل کمیشن کو موقع پہ جاتا ہے موقع پہ جانے کے پر جائدات کی صورتحال دیکھتا ہے کہ وہ پراپٹی جو ہے وہ قابل تقسیم ہے کہ ناقابل تقسیم ہے اگر وہ قابل تقسیم ہے تو اس کی وہ رپورٹ داخل کر دے گا اگر وہ ناقابل تقسیم ہے تو اس کی بھی رپورٹ داخل کرے گا پھر کوٹ اس کو کہے گی سیکنڈ پورشن میں کہ اگر یہ پراپٹی جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے تو اس کی پروپٹی کی مارکٹ ویلیو کی اسیسمنٹ بھی جمع کروائی جائے تو وہ اسیسمنٹ داخل کرتا ہے وہ اردگر سے ریپورٹ لے کے پروپٹی ڈیلر سے لے لے گا یا گورنمنٹ کے ریٹ سے لے لے گا اور وہ ایک بتائے گا کہ اس پروپٹی کی جو مجودہ ویلیو ہے جیسے اگر کسی کی کروڑ رپے پہلی ہویا ہے یا دو کروڑ ویلیو ہے تو وہ وہاں پہ داخل کر دے گا اور وہاں پہ جب داخل کرنے کے بعد اب زہر سی بات ہے دگری جو ہے اتائی طور پر جو پاس ہو جائے گی کہ اس پروپٹی کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ دو کروڑ ہے اور یہ ناقابل تقسیم ہے تو وہ اس کے آگے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے پروسیجر اڈاپٹ کرے گا جس کو کہتے ہیں آکشن نلامی کا کام کر دیں اس نلامی کے کام کے بعد آپ کو پتہ جیسے ہی وہ نلام ہو گئی ہے اور وہ دو کروڑ سے اوپر کی سیل ہو گئی ہے تو وہ پروپٹی جو ہے گورنمنٹ اپنے اخراجات مجھے سے منہا کرنے کے بعد اس اخراجات کو داخل کر کے ان کے وارثان کو برابر کا حصہ دے دے گی جیسے کرسین پروپٹی یا کرسین قانون کے مطابق وارثان کا برابر کا حصہ ہے تو وہ اس میں اس کو برابر کا حصہ ایلوکیٹ کر دیے جائے گا اور وہ کوٹ سے اپنے اپنی ہاتھ تک چیک لے لیں گے یا کیش میں جو بھی اس کا پروسیجر ویسے پہلی بات ہے چیک سیل کوٹ کے آرڈر سے ملتے ہیں تو وہ ان کے حد تک ان کے بینکوں میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ بات کر رہے ہیں جیسے ہم نے بات پہلے کی کہ اس پروپٹی کے اوپر کوئی بھی فائدہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اپنے بات کی تھی قرائے داری ہو سکتی ہے یا کچھ بھی اس کو مارگیج کیا جا سکتا ہے تو کیا وہ قرائے دار یا مارگیجی جو ہے یا رہن لینے والا اس دعوے کا حصہ بن سکتا ہے قانون کے مطابق وہ نیسیسری پارٹی نہیں ہیں وارثان کا آپس میں جھگڑا ہے وارثان کا آپس میں تقسیم کا معاملہ ہے ان کا اس قبضے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا قبضے کی حد تک صرف یہی ہے کہ وہ اس پورشن کی حد تک قابض ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایز ای نیسیسری پارٹی پارٹیشن کے دعوے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہ نیسیسری پارٹی نہیں ہے اور وہ دعوے کا حصہ نہیں بان سکتے کیونکہ کلیمنٹ تو وارثان نے کیا ہے کہ جی آکے جی اس جائداد کو تقسیم کیا جائے یا اس کا قبضہ دیا جائے مجھے میرے پورشن کی حد تک قبضہ دیا جائے یا اس کے ناقابل تقسیم ہے تو اس کو سیل کر کے میرے اس حد تک کا مجھے پرافٹ دیا جائے یا اگر پرائیوٹ سٹلمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کہا اگر کوئی بک میں سے بہن بھائی یا کوئی ضروری نہیں بہن بھائی کئی دفعہ آپس میں پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں یہ تو میں وارثان کے ہاتھ تک بات کر رہا ہوں پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں کمپنی کے اندر پارٹنرشپ ڈیٹ کے اوپر بھی بات چل سکتی ہے تو وہ بھی اگر تقسیم کروانا چاہتے ہیں اپنی ہاتھ تک تو وہ کیا ان میں سے کوئی پارٹنر بھی پرپر پرپرٹی بھی خرید سکتا ہے مارکٹ میں جب اس کی مارکٹ ویلی پر ٹرمینیشن ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پرائیوٹ سیٹلمنٹ پہ بھی لی جایا جا سکتا ہے تو جو موقع کے اوپر کسی کو اگر دکانے دینی ہے پرافٹ پہ وہ اس دعوے کا حصہ نہیں بن سکتے وہ نیسیسری پارٹی نہیں نیسیسری پارٹی کو شیرر ہیں وہ نیسیسری پارٹی ان میں سے کوئی شخص نہیں رہنا چاہیے اور نیسیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ایشوز ہیں وہ سیٹل ہونے کے لیے تمام ایشوز آن ریکارڈ آنے چاہیے اور تمام جائدات کے جتنے بھی ان کی جو ان کے کوائف ہیں وہ مکمل درجہ ہونے چاہیے کوئی بھی جائدات مس نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی جائدات مس ہو جائے بیچ میں سے تو دعویٰ خارج بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آنچہ آم بات کر رہے ہیں دعوے کی تو تکسیم جائدات کا دعویٰ جو ہے ایک ٹوپرٹی اونر کا اس کی ڈیتھ کے کتنے بار ٹائم کے اندر اندریاں بار میں کرنا چاہیے بلکل یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جس کو ہم لیمیٹیشن کہتے ہیں میاد میاد دعویٰ تو وہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس میں پزیشن مجود ہے یا کاؤز آف ایکشن رائز کر رہا ہے اس کے لیے چھ سال کی ٹائم لیمیٹیشن ہے اب جیسے اس کے پر قبضہ نہیں ہے وہ کہیں دور گیا کوئی باہر ہے اس کو پتا نہیں لگا تو وہ اس کے لیے بارہ سال کی فرام ڈی ریٹ آف نالج تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیمیٹیشن کے مطلق تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ دعویٰ تقسیم نے جائداد only depend نہیں کرتا کہ وارثان کے درمیان ہی ہو یہ کسی کمپنی کی تقسیم پر بھی ہو سکتا ہے کسی جوائنٹلی کسی دو چار آپس میں بھائی بند ہے جنہوں نے کسی کاروبار کے لیے کو پراپٹی لیوی ہے اور انہوں نے اس پہ کال کو جھگڑا آ گیا ہے تو اس کی پارٹیشن بھی کروا سکتے ہیں وہ پرافٹ کے پر بھی پارٹیشن کروا سکتے ہیں تو یہ خالی ایک وارثان کی حد تک نہیں تمام جو ڈیفرنٹ کمپنیز انجیوز ہیں ان کی کوئی پراپٹی ہے یا کوئی بھی اپنا کاروبار آپ نے تقسیم کیا وجہ سے دوگان کٹھی لیوی ہے اور وہ اس کی پارٹیشن کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی پارٹیشن بھی ہو سکتی ہے تو یہ سوٹ فورٹ پارٹیشن جو ہے بڑا یا یہ قانون جو ہے بڑا مفصل قانون ہے اور اس کے تحت ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنی جائدادوں کو تقسیم کروا سکتے ہیں اور یہ اتنا لیندھی پروسیجر بھی نہیں ہے اور یہ بہت جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جی کاشف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تقسیم جائداد کے قانون کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ایون کہ کرسچنز میں اس کی کس طرح ایمپلیمنٹیشن ہے اور ساتھ میں مختلف اس کے بینیفیشری جیسے کے ادارے ہیں یا کچھ بھی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا اور آپ نے اپنے ایک قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے ہمیں اتنی مفید مولمات فرام کرتے ہیں اس کے لیے گین آپ کا تھینکیو جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام تقسیم جائداد کا ہے وہ آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو رہا ہوگا اور آپ سے ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ اور ایک نئے قانون کی بحث کے پاس دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قانون کیا کہتا ہے